ایلیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے آئینی ذمہ داری کس نے اور کب پوری کرنی ہے وفاق اور صوبوں کی آئینی ذمہ داری کیا ہے ایلیکشن کمیشن کی ٹال مٹول کے بعد سپریم کورٹ سامنے آ گیا از خود نوٹس کی سمات آج ہوگی چیف جسٹرس کی سربراہی میں نورکنی بینچ دوپہر دو بجے سمات کرے گا نوٹس میں کہا گیا دو اسمبلیوں کو تحلیل کو ایک ماہ ہو گیا آئین کے تحت نوے روز میں ایلیکشن ہونا ہے ایلیکشن میں تاخیر پر سپریم کورٹ کا از خود نوٹس وزیراعظم کی زیر صدارت ہنگامی مشاورتی اجلاس وزراء اور قانونی ماہرین سے مشاورت جاری ایلیکشن کمیشن نے آج بلائے گیا اجلاس ملتوی کر دیا ایمپورٹڈ حکومت کے عدلیہ پر وار دباؤ ڈال کر عدلیہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش بول نیوز نون لیگ کی عدلیہ مخالف اہم کے سامنے ڈڑ گیا حکومت اور پیمرہ کی انتقامی کارروائی موزز جج ساہبان کے حق میں خبر نشر ہوتے ہی کیبل آپریٹرز پر بول بند کرنے کے لیے دباؤ بول کی آلہ عدلیہ سے معاملے پر از خود نوٹس لینے کی اپیل بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا گھر سے نکلو اور جیل بھرو پی ٹی آئی کی تحریک کا دوسرا روز کھلاڑی آج پشاور میں کپتان کی بکار پر لبے کہنے کو تیار دفعہ ایک سو چوالیس نافذ شہ فرمان آتف خان شہرام ترکعی فضل الہی محمد اشتیاق اور ارباب وسیم بھی کارکنان کے امرا گرفتاری دیں گے صوبائی قیادت کا کہنے کہ اس وقت تک جیل میں رہیں گے جب تک ملک آئین کے مطابق نہیں چلایا جاتا جیل بھرو تحریک کے قیدیوں کا قیال رکھا جائے گا چائے روٹی کے ساتھ مرک پلاو سے توازو کریں گے نگرہ وزیر براہ جیل خانہ جاد کے پی شفی اللہ کہتے ہیں ایک شخص ہو یا ایک ہزار عدالت کا حکم آیا تو بندبس مکمل ہوگا بے فکر رہیں جیل میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جیل بھرو تحریک شاہ محمد قریشی حسد عمر آزم سواتی کی کوٹ لکپر جیل سے صوبے کی دیگر جیلوں میں منتقلی گزشتہ رات ناقص کھانا دیا گیا صبح بغیر ناشتے پولس ساتھ لے گئی نقدمات درج کرنے کا سلسلہ جاری عباد فاروق اور زبیر نیازی سمیت اسی نامعلوم کے خلاف ایف آئی آر دہشت گردی اور دیگر دفعات شامل میا عباد کا چودر در جسمانی دیمان منظور پولس پر حملے سرکاری گاڑی کے شیچے توڑنے کا الزام ہے الیکشن شیڈیول کا اعلان نہ کرنے پر توہین عدالت کے اس لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جواب مسترد کر دیا تفصیلی جواب جمع کروانے کا حکم لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے سمات کی وکیل ازہر صدیق نے دلائل میں کہا عدالتی حکم پر عمل نہ کرنا توہین عدالت ہے سانے بارخان میں اہم پیشرفت مغوی خاندان کی بازیابی کری آپریشن مکمل تمام افراد بازیاب خاتون گراناز چار بیٹے اور بیٹی شامل آپریشن مشوقی پنجاب اور جنوبی بلوچستان میں کیا گیا عبدالرحمن کی اتران گرفتار مقدمہ درج انکواری کمیٹی قائن ساہنے کے خلاف دھرنا جاری میر جانگیر مری کا کہنے کہ اگر بازیابی ہوئی ہے تو دھرنے میں لائے جائے انام کی اتران نے بول سے بات کرتے ہو اپنے والد عبدالرحمن کی اتران پر سنگین الزامات لگا ہے سلطانز کی الغار کنگز پھر ناکام پی ایس ایل کے گیارمے مقابلے میں ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو سندھری خیز مقابلے کے بعد تین رنز سے ہرا دیا ایک سو ستانوے رنز کے حدف کے تاقب میں ماد یلیون ایک سو ترانوے رنز ہی بنا سکی چاندار سنشری پر مہد ازوان میچ کے بہترین کھلاری قرار پائے پی ایس ایل پر بول کی خصوصی نشریات کھیل کا جنون عوام میں زبردست پذیرائی رمیز راجہ سکلین مشتاق اور سحیب الوی کے جاندار تجزیعے جمیل فاروق کی شاندار مزبانی فہیم خان کی دل لبھانے والی باتیں موٹروے پولس نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی فیصل آباد میں ذہنی مریض سے ملنے والے ساڑھے گیارہ ہزار درہم مورسہ کے حوالے کر دیئے مورسہ سے رابطہ کرنے پر معلوم ہوا ذہنی مریض گھر سے گھر ملکی کرنسی لے کر بھاگا تھا ترکیہ میں زلزلہ امواز سہتالیس ہزار سے زائد ہو گئیں ملبے تلے زندگی کی آسخط متاثرین کے لیے آرزی خیمہ بستی قائم غازی انتپ میں اسکول اور کھیل کے میدان کبھی انتظام صدر رجب طیب اردوان کا ہنگامی بنیادوں پر تعمیراتی کام تیز کرنے کا حکم امریکہ کے ساتھ جوہری اسلحے کی تخطیف کا معاہدہ موطل روس کا نیوکلئر طاقت میں اضافے کا اعلان صدر پیوٹن کا کہنا ہے اب جوہری فورسز کو مضبوط بنانے پر زیادہ توجہ دیں گے ہائپر سونک میزائلوں کی بڑے پیمانے پر ترسیل شروع کریں گے جو بائیڈن کا کہنا ہے جوہری اسلحے کے معاہدے کو معتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے مقبوضہ فلسطینی ناقوں میں اسرائیلی جاریت جاری مغربی کنانے میں غاصف فورسز نے گیارہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا شہدہ میں بہتر سالہ شخص بھی شامل سو سزائے زخمی ساتھ کی حالت نازک نابلوس میں اسرائیلی فورس گھروں میں گھس گئی ادھکارہ ماورہ حسین کی تصویروں کی سوشل میڈیا پر دھوم مغربی اور مشرقی امتظات سے تیار کردہ سیہ لباس شائقین کو بھا گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھومدار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ دل کا یہ شور ہے جیس کا یہ شور ہے جنور کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے